موسیقی 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 کے لیے اقدامات پر زور نگران وزیرالہ پنجام حسین اکوی کی بارش میں امدادی کاروائیوں کی خود نگرانی لاہور شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کہتے ہیں میں خود فیلڈ میں صورتحال کی نگرانی کر رہا ہوں بارش سے سرکوں پر پانی کھڑا ہو گیا قابینا ارکان انتظامیہ پانی صاف کرنے کے لیے میدان میں ہیں خیب پختونخواہ میں توفانی بارشوں کی تباہ کاریاں بارش آندھی اور درخت گرنے کے واقعات میں تین افراد لکمیں اجل بن گئے پی ڈی ایم اے نے ریپورٹ جاری کر دی دو افراد شانگلہ میں موت کی آغوش میں سو گئے کرت میں ایک خاتون جامحق آٹھ افراد زخمی ہو گئے ساتھ گھر جسوی طور پر نقصان پہنچا پنجاب بھر میں بارشیں ہی بارشیں گجراوالا میں سڑکیں چیل کا منظر پیش کرنے لگی نظام زندگی شدید متاثر شہر اگدار میں بھی بارش کا امکان مصفراباد اور گلدوروام میں ابرے رحمت سے جلد تھل ایک ہو گیا گلگر بلتستان کے انتخابات ملتوی ہو گئے سپریم کورٹ نے گورنر کی سفارش پر حکم جاری کر دیا اسمبلی سے اہم گرفتاری متوقع پولیس حکام بھاری نفری سمیت اسمبلی میں موجود تمام سٹاف اور صحافی بھی اسمبلی سے آؤٹ موسیقی یہاں کما کسی چیل کا مجھے ایک بارش رہا ہے اور ایک بارش رہا ہے موسیقی اسے موسیقی جسے موسیقی اسے امسید پر سپر میں اوام شرکتا ہے میں ہم شکریم پرامسی نواز شریف اور اسے قتاہ جوانے نمائے جوانے ایم ایف معاہدے کی پاسداری کریں گے سی پیک مفاہمت کو عملی جامعہ پہنائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا سی پیک کے دس سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب میں عظم کا اظہار کہا سی پیک کے دشمن پاکستان اور خطے میں ترقی عمل اور خوشحالی کے دشمن سی پیک نواز شریف اور چینی صادر کے ویجن کا عقاس ہے بھارت کو اس منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بننے کے بجائے فائدہ اٹھانے کا بھی مشورہ لے گیا ہم نے کوشش کی ہے کہ سی پیک کو دوبارہ اس کے ریدم پر لے کر آئیں اور چائنیز کمپنیز کا کانفیڈنس رسٹور کریں پاکستان کے معاشی حالات جو بہران میں تھے اس کے باوجود جس طریقے سے چائنیز کمپنیز نے ان سارے مشکل حالات کو ہمارے ساتھ مقابلہ کیا ہے یہ اس رشتے کی ایک نشانی ہے جو دونوں ممالک کے درمیان ہے سی پیک پاکستان اور خطے کی ترقی کے لیے اہم منصوبہ ہے نواز شریف کا ویجن تھا کہ پاکستان کو ہم نے ایشن ڈائگر بنانا ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب کہا سی پیک ذرا ٹیکنالوجی اور سنتی شعبے کے لیے گیم چینجر منصوبہ ہے نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ زیادتی تھی وہ فیصلہ جو پاناما کا فیصلہ اکامے میں تبدیل ہوا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے ہو چکا تھا اور جوڈیشری کو ایز ای ٹول استعمال کیا گیا نواز شریف کو نا اہل کرنے کے لیے کیوں کی اس لیے کہ وہ ملکی خدمت کر رہا تھا وفاقی وزیر اطلاق مریم اورنگزیب کہتی ہے نواز شریف کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا نالائک شخص چار سال تک پاکستان پر مسلط رہا عزشتہ حکومت کی نا اہلی کے باعث ملک میں تاوانائی سمیت کئی بہران پیدا ہوئے یہ شخص کنٹینرز پر کھڑے ہو کر سپیچل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کیپیکس کمیتی کا اجلاس آج طلب وزیراعظم اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں چاروں صبحوں کو وزرائی آلہ اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے آرمی چیف جنرل آسی مونیر بھی اجلاس میں شرکت کریں گے اجلاس میں کانسل کے قیام کے بعد اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کے بائیس جون کے عدالتی کاروائی کا تحریری حکم نامہ جاری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ویب سائٹ سے ہٹایا گیا نوٹ بھی حکم نامے کا حصہ جسٹس سردار تارک مسود کو نوٹ میں بینچ میں شامل کرتے وقت مشاورت نہ کرنے کا شکوہ جسٹس منصور عریشہ نے لکھا پھل کورٹ بینچ نہ بننے سے عدلیہ کمزور ہوئی انسانی سمگلنگ کے حوالے سے بنائے گئے دوہزار اٹھارہ کے قانون میں ابحام ہے سپریم کورٹ میں بچوں کی سمگلنگ کے خلاف درخواستوں پر سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس یونان کشتی حدث سے قتذ کرا یونان میں ہونے والا کشتی حدثہ انسان حقوق کا مسئلہ ہے سادہ لکھ غریب شہریوں کو بیرون ملک ملاسمت کا جانسہ دیا جاتا ہے کیا حکومت کے پاس بچوں کی سمگلنگ کے اداد و شمار ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس وزیر خارجہ بلاوت بھٹو کا امریکہ میں ایک ہفتے تک قیام کا امکان ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ بلاوت بھٹو کو دورے کی دعوت امریکی تنگ ٹینک نے دی وزیر خارجہ امریکی تنگ ٹینک کے زیر احتمام کانفرنس میں شرکت کریں گے سفارتی سطح پر ملاقاتوں کے لیے بھی کابشے جارے پانچ جولائی انیس سو ستتر تاریخی سیاحترین باپ کے آغاز کا دن ہے تقسیم کے جو بیچ اس دن بوئے گئے وہ آج بھی نفرت کا پھل کاٹ رہے ہیں وزیر خارجہ بلاوت بھٹو کا پیغام کہا آئیے تقسیم اور نفرت کی سیاست کو مسترد کر دیں سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ سعودی عرب میں موجود نواز شریف کی آج سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کا امکان گورنر مکہ سے ملاقات کا لی بزنس کمیونٹی نون لگی رہانماؤں سے بھی ملاقاتیں شیڈیو بجلی آتی نہیں مگر ملے گی مہنگی نیپنا نے پھر بھی قیمت بڑھا دی ایک روپے نوے پیسی فی جونٹ مزید مہنگی سافین پر تہیس عرب روپے کا اضافی بھوج پڑے گا ملک میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بارہ گھنٹے سے اٹھارہ گھنٹے تک پہنچ گیا شہری دوہری عزیت میں مبتلا وفاقی وزیر خزانہ سافدار سے امریکی صرفی دونٹ پنوم کی ملاقات بہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مڑھانے پر تبات نے خیال کیا گیا ملکی نئے اکانومک روڈ میپ بنانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہم اس درخواست کو کیسے سن سکتے ہیں آپ ہمیں مطمئن کر دیں تو ہم آپ کا کیس سن لیتے ہیں جسٹس ادنات اکباد چوہدری کے ریمارکس یہ میرا نہیں چوبیس کروڑ عوام کا کیس ہے موجودہ حکومت کا معاشر پلان فیل ہو چکا درخواست گزار کا موقع پر تٹے ڈالر کی کلابازیاں سستہ ہو کر پھر مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے چھپن پیسے اضافہ ایک ہرہ نوڈ دو سو ستتر روپے کے برابر ہو گیا مزشتہ روز کاروبار کے اختتان پر انٹر بینک میں ڈالر دو سو پیچھتر روپے چوالیس پیسے پر بند ہوا تھا آئی ایم ایف سے مہیدے کے اثرات پاکستان سٹاک ایکسٹینڈ چوالیس ہزار کی نفسیاتی حد اوبور کر گئی ہنڈٹ انڈیکس میں دو سو اٹسٹر پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہزشتہ روز ہنڈٹ انڈیکس تین تالیس ہزار پانچ سو ستابن پوائنٹ پر بند ہوا تھا کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو پاکستان کا سلام چوبیسوہ یوم شہادت نشان حیدر کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے مزار پر دعایا تقریب اور کمانڈر پیشاور لیفٹننٹ جنر حسن ازہر آجاد تقریب کے مہمان خصوصی تھے انہوں نے کرنل شیر خان کے مزار پر پھول رکھے میرے نام دانیش ستپارہ ہے اور میرے والد صاحب کا نام لیشنے لیرو سارک ستپارہ آج میں نے خسروگن کو سمٹ کیا ہے ہمارے پاک آرمی کے نوجوان اور ہمارے پاک آرمی کے شہدہ اس کے نام پہ میں نے خسروگن کو سر کر لیا کم سن کو پہما دانیش ستپارہ کا پاک فوج کو زبردست خیرہ جے تحسین کہا آج میں نے شگر میں کوہسار گنگا کو سر کر لیا میں نے پاک آرمی کے جوانوں اور شہدہ کے نام پہ چوٹی سر کی ہے میں پاک فوج کی سپورٹ پر ان کا شکر گزار ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ سن پولیس اور اس کے جوان اپنا پورا کرنا رہنا کریں گے ان شہریوں کو سن کے شہریوں کو ایک عمل و آمان کی زندگی گزارنے کے لیے دوبارہ سار اٹھاتی دہشت کرتی ایک بڑا چیلنس سن پولیس کو انگنت چیلنجز کا سامنا ہے وزیرالہ سن مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب کہا سن پولیس بڑی جوان مردی سے مشکلات سے لڑی ہی ہے اللہ کی کتاب کا تقدس سب سے مقدم سات جولائے کو یوم تقدی سے قرآن منانے کا اعلان جو میرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ اجلاس میں سویڈن واقعے کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی ترکیہ اور مصر کے سفارتی تعلقات دس سال بعد بہا ترکیہ اور مصر نے ایک دوسرے کے ملک میں سفیر تائیونات کر دیئے دونوں ممالکے دو ہزار تیرہ میں تعلقات کشیدہ ہوئے تھے ہماری ثقافت ہماری پہچان دیرہ غازی خان میں کاریگروں کے حاصل بنائی گئی لکڑی کی ٹوکریاں آج بھی مقبول ہیں یہ ٹوکڑیاں دریا میں اگنے والی لکڑیوں سے تیار کی چاہتے ہیں اتنی مہنے سے تیار کردار ٹوکڑیوں کی قیمت کا اور پھولوں کے گرد مندلانے اور رس چوچنے والا دنیا کے سب سا بڑا چوٹا پرندہ ہیمنگ برڈ جس کی بڑی تعداد کیوبا اور امریکہ کے جنگلات میں پائی جاتی ہے پاکستان میں کس نسل کا ہیمنگ برڈ پایا جاتا ہے؟ موسیقی 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 موسیقی